ہیلو فرینڈز آج کا گڈ ورننگ اینگ نئی بھرتی کے ساتھ میرے پیارے دوستو انڈیا کے لارجسٹ ایجوکیسرن پلینٹ فورم انیک ایڈمی پر آپ کا سب ہی شاتھی ہوگا ہاردیک شواگت اور ابھی نندن ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ پانے 3578 کونسٹیبل پدوں کی بھرتی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں پوری کی پوری ڈیٹیل ہم یہاں پر جاننے والے ہیں آخر کار یہ جو بھرتی آئی ہے یہ کون سی بھرتی ہے اور کون کون ودیارتی اس میں فورم بھر سکتا ہے اور اس کی لیٹیشٹ جانکاری کیا ہے یہاں پر لکھا کہ 3578 کونسٹیبلوں کی بھرتی ہوگی اور کیا کیا بتے یہاں پر بتائی گی کہ راجستان پولیس میں 3578 کونسٹیبلوں کی بھرتی کی جائے گی رکت پدوں کی گڑنا کے بعد پولیس مکھیالے نے گت سبتہ پرستاؤ سرکار کو بھیج دیا ہے اور اسی بھرتی میں پہلی بار لکھیت پریقصہ سے پہلے فیجیکل کروایا جائے گا یعنی ڈائریکٹ ریٹن نہیں ہوگا آپ کا اس سے پہلے آپ کا فیجیکل ہونا ہے اور فیجیکل کے بعد لکھیت پریقصہ کی میریٹ سے کونسٹیبل بھرتی کیے جائیں گے بھرتی پرکیریا کے لیے سرکار نے بجٹ بھی سوکرت کر دیا ہے بھرتی کے لیے سیٹی یعنی سمان پاترتہ پریقصہ والے ابھیارتیوں سے عویدن مانگے جائیں گے تیہ پدوں سے پندرے گناہ قریب 53000 ابھیارتیوں کو فیجیکل کے لیے بلایا جائے گا اب میرے پیارے دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں سے پورا ڈیٹیل میں آپ کو یاد رکھنا کہ راجستان میں ایک ب سپری راجستان میں ایک بھرتی آئی تھی اور وہ بھرتی آئی تھی CET کی اور سی ایٹی والی جو بھرتی یعنی 12th level پر جو برٹی تھی اس بھرتی پریقصہ کی ہم لوگ بات کریں باروی پاس کی جو بھرتی تھی نا اس کی ہم لوگ بات کریں 12th والی اس میں کونسٹیبل کے پدوں پر بھرتی تھی راجستان پولیس کونسٹیبل ایسا لکھا ہوا تھا راجستان پولیس کونسٹیبل اب میرے پیارے ساتھیوں یاد رکھنا کہ راجستان پولیس کونسٹیبل میں کون سے پدوں پر یہ بھرتی ہونے والی ہے یہ جو بھرتی ہونے والی ہے نا یہ ہونے والی ہے راجستان پولیس میں جو جلہ پولیس ہوتی ہے راجستان کی جو جلہ پولیس ہوتی ہے یعنی جو آپ کے جو تھانے ہوتے ہیں نا پولیس تھانوں میں جو تینات ہوتے ہیں نا ان کے یہ بھرتی ہونے والی ہے جن لوگوں نے سی ای ٹی کا اقزام دیا تھا جو سی ای ٹی کا اقزام دیا تھا ان لوگوں سے یہاں پر فورم بھروائیں گے اب یاد رکھنا کیا کیا ہو رہا ہے جن لوگوں نے اقزام دیا تھا نا ان لوگوں کو بولیں گے کہ آپ فورم بھر دیجئے جن لوگوں نے ٹولت کا اقزام دیا ٹوٹل سبھی لوگ آپ فورم بھر سکتے ہو اب ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں نے فورم بھرا ہے ان لوگوں کے آدھار پر جن لوگوں نے فورم بھرا کیول اوپر والے پندرہ گونہ آنا جیسے اگزامپل ہی کے اگر ہم بات کریں مان لیجئے دس لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سی ای ٹی کا اگزام دیا یاد سے سمجھنا میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاروں دس لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ٹولت لیول سی ای ٹی کا اگزام دیا ہے ٹھیک ہے اب ٹولت میں سی ای ٹی کا اگزام دیا اس میں سے ہو سکتا ہے کہ چار لاکھ لوگ ایسے ہوں گے جو کونسٹیبل میں جانے لائک نہیں ہیں یا جو جانا نہیں چاہتے ریجن کیا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان کا ریجن ایج والا ہو ہو سکتا ہے ان کا جو ریجن ہے وہ ہائٹ والا ہو کیونکہ یہاں تو فیجیکل کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی اچھا ہی نہیں ہو ٹھیک ہے نا تو آپ مان کر کے چلیے کہ چار لاکھ لوگ ایسے ہیں جو راجستان پولیس کونسٹیبل میں جانا ہی نہیں چاہتے ان کا سپنا ہے ہی نہیں بس انہوں نے سیٹی کا ایکزام اس لیے دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جو لڈی سی کی ویکنسی آنے والی ہے اس لڈی سی والی ویکنسی میں وہ سامل ہو سکے ٹھیک ہے اب کوئی بات نہیں دس لاکھ میں سے چار لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی اچھا ہی نہیں ہے کہ ہم کونسٹیبل میں جائیں یا ہو سکتا ہے کہ ان کی ایج والا کرائیٹیری آ رہا ہو آور ایج ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہو ہائٹ والا پروبلم ہو رہا ہو ٹھیک ہے جو بھی ایسیو رہا ہوگا وہ کوئی ایسیو نہیں ہے وہ ایسیو ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتے جو بھی ہو اب بچے کتنے پیچھے پیچھے بچ گئے میرے پیارے ساتھیوں کتنے چھ لاکھ اب وہ کیا کریں گے چھ لاکھ لوگوں کے کہیں گے کہ بھائیہ آپ آئیے اور فورم بھریے ٹھیک ہے اب وہ لوگ آئیں گے فورم بھریں گے جیسے ہی فورم کمپلیٹ ہو جائیں گے ایتنے لوگوں نے فورم بھر دیا ہے یہ فورم ہم نے کمپلیٹ کر دیئے لاش ڈیٹ چلی گئی اس کے بعد میں جو ٹاپ پندرہ گناہ لوگ ہیں کیا یاد رکھنا جو ٹاپ پندرہ گناہ لوگ ہیں ان ٹاپ پندرہ گناہ لوگوں کو بھلیں گے کہ بھائی صاحب اب آپ آئیے اور فیجیکل دیجی فورم کتنے لوگوں نے بھرا ہم نے کہا چار لاکھ لوگوں نے مان لو فورم نہیں بھرا چھ لاکھ لوگوں نے فورم بھرا چھ لاکھ میں سے ٹاپ پندرہ گناہ کو بھلیں گے ٹاپ پندرہ گناہ کا مطلب ہے لگ بگ چوبن ہجار لوگوں کو بھلیں گے ٹھیک ہے پچاس ہجار سے زیادہ لوگوں کو لے لیں گے اب میری بات دیان سے سنو چوبن ہزار یا پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو بلائیں گے کہ آپ آئیے اور فیجیکل دیجئے یہ لوگ فیجیکل دیں گے اب یہ لوگ کتنے گناہ ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ لوگ پندرہ گناہ ہیں ہو سکتا ہے فیجیکل میں لگ بگ آٹھ گناہ لوگ فیجیکل پاس کر لیں ٹھیک ہے یاد رکھنا آٹھ گناہ لوگ فیجیکل پاس کر لیں گے اب یہ جو آٹھ گناہ لوگ فیجیکل پاس کریں گے نا ان کو بولیں گے کہ اب آپ آؤ اور ریٹن اگزام دو یہ لوگ آئیں گے آٹھ گنا اور یہ ریٹن اگزام دیں گے اب ریٹن اگزام میں کیا کرنے والے ہیں ریٹن اگزام میں دو گنا کو پاس کرنے والے ہیں دو گنا کو پاس کیوں کریں گے کیونکہ بہت سی ودیارتیوں کے ساتھ ایک پروبلم ہو راتی ہے دوکومنٹس ویریفکیشن میں ان کو باہر کر دیا جاتا ہے دو گنا لوگوں کو یہاں پر پاس کریں گے اس کے بعد میں ڈاکومنٹس ویریفیکیشن ہوگا ڈی وی کے بعد میں ایک گناہ لوگ ہوں گے نا ان کو میرے پیارے ساتھیو جوئننگ دی جائے گی یعنی یہ ایک پوری پرکیریہ یہاں پر آپ کی ہونے والی ہے پھر سے سمجھ میں آگئی میری بات دس لاکھ لوگوں نے سیٹی کا ایکزام دیا ہوگا چار لاکھ لوگ جو کونسٹیبل میں جانا ہی نہیں چاہتے بچے بھی لوگ جو جانا چاہتے ہیں ان سے فورم بھروائیں گے فورم بھرا کر کے سب سے فیجیکل نہیں کروائیں گے فیجیکل تو ٹاپ پندرہ گناہ سے کروائیں گے اور ٹاپ پندرہ گناہ کو فیجیکل کے لیے بلائیں گے بہت سے لوگ فیجیکل میں بھی رہ جائیں گے کیونکہ دوڑ بھی ہے اس کا میں فیجیکل کو لے کر کے پوری برتی پرکیریہ کو لے کر کے ایک الگ سے ویڈیو بنانے والا ہوں میرے پیارے دوستوں ان کے اوپر بھی اپنے ڈسکس کر لیں گے یہ جو آٹھ گناہ ہے ان میں سے لگ بگ دو گناہ یاد رکھنا لگ بگ دو گناہ لوگوں کو پاس کریں گے دو گناہ لوگوں کو پاس کر کے جو آٹھ گناہ ہیں یہ اگزام دیں گے اور اگزام میں دو گناہ لوگوں کو پاس کریں گے ڈوکومنٹس ویریفیکیشن کر کے ایک گناہ کو جوئننگ دینے والے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں ہو جانا تیار بہت ہی جلد اس میں فیجیکل کی ڈیٹ بھی آنے والی ہے تو میرے پیارے ساتھیوں آج کے ہی سیسن میں اتنا ہی اور ہم ملیں گے آپ سے بہت ہی جلد ایک نئے سیسن میں تب تک سبی ساتھیوں کو